اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ نعیم چودری ابھی ہم بات کریں گے کوڈ آف کریمینل پروسیزر کے سیکشن ایک سو چھے کی جس میں دیئے گے ایسے جرائم جن پر امن برقرار رکھنے کے لیے دی گئی سزا کے ساتھ ساتھ مچل کا بھی عدالت لے سکتی ہے یعنی ایکزیکیوٹ آ بانڈ ایز سیکیورٹی فار کیپنگ دی پیس آن کنوکشن جب کسی شخص کو ہائی کورٹ سیشن کورٹ یا مجیسٹیٹ کلاس فرسٹ نے اپنی اوریجنل جرسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ایپلٹ یا کوئی عدالت جب وہ اپنے اختیارات نگرانی استعمال کر رہی ہو سکونے آمہ کے خلاف جرائم یعنی اوفینسز اگینس تی پبلگ ٹرن کوالٹی کے ارتکاب یا ساجش پر سزا سنائی ہو مسئلن مجمع خلاف قانون یعنی انلافل اسمبلی کا ممبر ہونا اس میں مسئلہ شریک ہونا جب لافل اتھارٹی نے ایسی انلافل اسمبلی کو منتشر کرنے کا حکم دیا ہو اس کے باوجود اس مجمع میں شامل رہنا اسی طرح دنگا فساد کرنا گلگبارہ کرنا ادھم مچانا محلق ہتھیاروں سے مسئلہ ہو کر شامل ہونا ایسے گلگبارے کے لیے لوگوں کو ہائر کرنا کنائبنگ کرنا یا لوگوں کو اشتیال دلانا سرکاری ملازم پر حملہ کرنا سٹوڈنٹس کو پولٹیکل ایکٹیوٹی میں حصہ لینے کی ترغیب دینا ایفرے یعنی حغامہ ارائی کرنا یا ایسے دیگر جرائم جو نقص امن کے خلاف ہوں وغیرہ وغیرہ ایسے تمام جرائم میں عدالت سزا کے ساتھ ساتھ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری خیال کرے تو مچلکے کا بھی حکم کر سکتی ہے یہ مچلکہ بیمازامن یا بلازامن جس کی رقم کا فیصلہ عدالت پر منحصر ہے ایسی مدد کے لیے ہوگا جسے عدالت مناسب سمجھے مگر اس کی مدد تین سال سے زیادہ نہیں ہوگی واضح رہے اگر دی گئی سزا اپیل یا بسورت دیگر سیٹا سائیڈ یعنی کہ ختم ہو جائے تو دیا گیا مچلکہ بھی کل ادم تصور کیا جائے گا عام طور پر دی گئی سزا ختم ہونے پر مجرم کو رہا کر دیا جاتا ہے مگر اوپر بتائے گئے جرائم میں سزا مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ باہر آ کر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے عدالت مجرم کو مچلکہ بھی دینے کے لیے کہہ سکتی ہے موسیقی